نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام شعبان کا مہینہ تشعب سے ہے جس کے معنی شاخ درشاہ ہونا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینہ کا نام شعبان اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ درشاہ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے سال کے مہینوں میں سے چار مہینے رجب شعبان رمضان اور محرم برگزیدہ بنائے ہیں ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیہ مٹا دی جاتی ہیں اسے لیے شعبان کو یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے سامعین کرام شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا مشکات شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر میری فضیلت ہے اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالی کی فضیلت ہے سامعین کرام اس مہینے کی پندروی شب کو شب برات کہتے ہیں یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی پندروی شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ جنت البقی کے قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی پندروی رات ہے اس رات میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیل بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے ایک اور حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھا جاتا ہے اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات آدمیوں کے وہ یہ ہیں مشرک والدین کا نافرمان کینہ پرور شرابی قاتل شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کی یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے کون مسئبت زدہ ہے جو مسئبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے مہینے خصوصی طور پر شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام اللہ 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 موسیقی